قرآنی نبط حیاتی قرآنی طہرداتی قرآنی عصمت امری قرآنی طوق نجاتی قرآنی نبط حیاتی قرآنی طہرداتی قرآنی عصمت امری قرآنی طوق نجاتی عربی زبان میں بنیادی چیز جو ہے وہ ہے کہ کسی عبارت میں اسم فیل حرف کو پہچاننا یہ نقطہ آغاز ہے تو اگر آپ کسی عبارت میں یہ چار تینوں کلمیں جائیں ان کو پہچان لیں کلمات کو کہ یہ اسم ہے یہ فیل ہے یہ عرف ہے پھر امید کی جا سکتی ہے کہ آپ انشاءاللہ عربی میں آکے بڑھیں گے انیس سو اٹھانوے میں شاید یا نانوے میں ایک چار ہفتے کا یوت کیم لگا تھا مسلم سینٹر آف نیو یورک اس میں چار ہفتے سکس ڈیز ای ویک عربی پڑھائی تھی میں نے تین گھنٹے روزانہ اس کے آخری روز میں نے بورڈ پر عبارت لکھ دی ذالکالکتاب اور اسلام نیم ذالکالکتاب اور عرق وفی خدا للمتقین الذین ایومنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومن مارز اقنام من سکون اور طالبہ سے کاب بورڈ پر بلا کر باری باری کی اس میں سے اسم فیل حرق پہ چالا وہاں ایک لندن سے بھی بچا آیا وہا تھا دب اس کی بات پر میں لندن میں تھا اس کی والدہ کا کینسر ڈائیگنوز ہوا اور ڈاکٹرز کی رائے یا آئی کے ایک سال تک اب وہ سربائز کر سکتی ان دیپورٹ کی مطابق تو اسی سال کے آخر میں اس کی شادی بھی ہوئی تو اس طرقے کی شادی پر میں نے خود ان کو دیکھا اپنے قدموں چل پھر رہی تھیں دوپتے کے لاتے انتقال جائے سفیل میں نے پوچھی کہا تھا بس ولی میں ہی کی رات کو ان کے تبید کراؤ ہوئی تو وہ جو ہوتا ہے ان کا سینٹر ہاسپیٹل ہوتا ہے خاص اس میں ملکل قریب المرگ جو مریض ہوتے ہیں اس میں انگلینڈ میں ان کو رکھتے ہیں اس میں چلی گئے اس سے اگلے ہفتے در میں گیا لنگن تجھا آگا پڑھ لیا ان کے تو میں نے اسے اسپلین کیا کہ ہاں اصل میں انسان کے اندر کچھ ریزروز ہوتے ہیں جب ایک ٹارگٹ اس کے سامنے ہوتا ہے تو ان ٹارگٹ پر وہ اپنے ریزروز جا ہے وہ سارے استعمال کر کے اور سروائیو کرتا ہے تو جو ہی وہ ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے تو وہ کلیپس ہو جاتا ہے کلیپس ہو جاتا ہے یہ ان کے ٹارگٹ تھا کہ بلال کی شادی ہو جائے اس وقت تو انہیں اپنی سارے جتنے ریزروز سے ان کو پول کر کے اس پر لیا کیا ہوا تھا اور ٹارگٹ اچیو ہو گیا تو اس نے مجھے کہا کہ اچھا یس جب ہماری کلاس میں نیو یورک میں نومان آیا تھا نومان لی خان بورڈ پر تو آپ کلاس میں اونگ آگئی تھے یعنی مجھے ایک ریلیف ہوا کہ یہ ریروی پڑھائی تھی کم سے کم ایک سٹورین اس میں ایسا نکلا ہے کہ جس نے وہ اسم فیل ہر پوری فٹیک پہچانتی ہے اس لیے ایک بڑا ہیکٹک کورس تھا وہ یعنی چھ گھنٹے روزانہ میں اس کو پڑھاتا تھا اور اس کے علاوہ فجر سے پہلے آکے میں لڑکوں کو جگاتا تھا لڑکیوں کو تو فون کرتا تھا میں یعنی اپنی رہشگاہ سے کہ اٹھو جاؤ بھی فجر کی نواز کے لیے ان کو آکے جگاتا تھا درمیوں کی راتیں لمبی وہاں پر گیارہ بجر آپ کے عشب شاہ ہو دیتے ہیں خاصہ ایک ٹپورگام کی بس وہ ٹارگٹ اچیو ہونے پر مجھے ہوں گا تو اصل میں بات کہنے والی تھی اس وقت وہ یہ تھی کہ آج اللہ کے فضل نمان لکھان مجھ سے زیادہ عربی جانتا ہے اور ایک بہرحال نام ہے اس کا عربی میں نکتہ آغاز جو ہے وہ کیا ہے کہ اس نے اسم فیل حرف پہچان لیا تھا مجھے اسے سے تسلیح ہو گئی باقی دو علماء چورٹیف نہیں لیا تھا کہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ ان ہے عربی میں تو کسی عبارت میں اسم فیل حرف پہچاننا عوض باللہ من الشیطان الرجیم عوض باللہ من اللہ 원�ہ زیادہ سے زماändert سنم ہیں زمان چکے عوض كل знаете صاحب 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 تو سواسی مجرد ہے نا وہ اصل میں ضروری نہیں ہوتا وہ دکشنری استعمال کرنی پڑھتے یا آپ کو کوئی ورب یاد ہو یہ مجرد ہے اس میں پتانا پڑے گا آپ کو کہ پھر کون سو ہے یہ بات سمیں لگی آپ کو سواسی مجرد کے ان میں اگر آپ یہ پہچان لے کہ سواسی مجرد ہے تو آپ کا ایربی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اس لیے کہ اب وہ آپ جو ہیں ان کو خاص طور پر یہ جو جن میں گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو اس میں مشکل ہوتا ہے پہچاننا لیکن مادہ اس کا تھا اور آوازہ یاوزو ہونا چاہیے تھا تو بھو گیا کیا آوازہ یاوزو جیسے قاعل 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 مادہ ہے تو قاعلہ یاکولو ہو جاتا ہے تو یہ آزہ یاوزو ہو گیا ہے جتنا آپ پریکٹس کریں گے اس کی اتنے آپ کو یہ باتیں خود بخود پتنے لیں شروع جیتی ہیں آوازہ یاوزو بلللہی منہ شہدو آر رجیتی ہیں اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کی پناہ طلب کی جائے وہ با کے ساتھ آتا ہے اور جس کے اگیس پناہ طلب کی جائے وہ من کے ساتھ آتا ہے آوازہ یاوزو بلللہی منہ شہدو آر رجیتی ہیں یہ پائدہ ہے اس کا بسم اللہ حرمانہ رہی آپ نے دربیری پڑی جی جی بلکو ٹھیک اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بسم اللہ کا آپ اس میں کیا تعلق ہے تین براتی مرکب ہے نا مرکب اضافی مرکب اضافی مرکب اضافی ہے کیسے پہچانے ہیں اس جار میں جا رہا ہے اللہ جو ہے وہ ہوتی جار میں ہے اور جو قسم کی شروع والا علیہ السلام نہیں ہے اور تنویر نہیں ہے یہ نہیں چانی ہے اس میں ہوگا کیا کہ آپ اس کو برٹیکلی لکھ دیں پہلے ان کی طرف سے شروع کر دیں اس کا انیلیسی الرحمن الرحیم یہ کیا ہیں یہ صفات ہیں نا ان کا موصول کون ہے اللہ اللہ خود کیا ہے مضافن اللہ ہے اسم کا تو کیا ہو گیا اوورال مرکب اضافی ہو گیا بڑی بری بیو ایکٹر کے ساتھ اور پھر مزید کیا بیاء لگی ہوئی ہے تو یہ سارا کا سارا مرکب اضافی ہے مجرور ہو گیا سنس اس طرح پہ صحیح بنتی ہے یہ انیلیسیس جو آپ جب کرتے ہیں نا جیسے میتھمیٹس کے اور فیزیس کے نیمریکل کرنے سے حال ہوتے ہیں موریو ڈو اتنا ہی آپ انہوں ہوتے ہیں اسی طرح جتنا آپ یہ انیلیسیس کریں گے اتنا ہی آپ کو بڑی آسانی سے عربی جو آپ کے لیے جائے باقی آپ سائی عربی پڑھتے رہیں اور خود اس کا انیلیسیس نہ کریں عربی آپ کو کبھی نہیں ہاں جی وَالْأَصْرِ اِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ تو یہ ہمیشہ واو قسمی ہوتی ہے واللہو ان دور میں کیا فکتا ہے یعنی واو جو ہے یہ حرفِ عطب بھی ہے اور حرفِ جار بھی ہے حرفِ عطب ہوگا تو یہ کسی بھی لفظ کو چھڑے گا نہیں باز والے لیکن اگر حرفِ جار ہوگا تو اس کے بعد والا ہی سمجھے ہے وہ لازم ہے کہارتِ جار میں حکم مجھے ہوگا یہ نشان ہے واللہو اور اللہ واللہ ہی اللہ کی قسم چکے اور بسی طرح باج ہے کوئی قسم کے لیے بھی آتا ہے اور مدگِ منہ بھی آتا ہے بللہ ہی اللہ کے ساتھ آودو بللہ ہی یہاں قسمیاں نہیں ہیں فیسے بللہ جہے اگر لیدہ ہوگا اور جر دیرا ہوگا خاص طور پر وہاں پر تو وہ کہہ ہے وہ اللہ ہی قسم ہو جائے جر تو وہ یہ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و ربی آودو بللہ و ربی ہے لیکن یہاں قسمی مانی نہیں ہے لیکن جب شروع میں آئے گا تو بللہ بللہ تللہ کتینوں کے آئے ہیں قسم کے بارے ہیں بللہ نہیں قسم نہیں ہے ہم صرف تللہ سمجھتے ہیں تللہ و ربی ہے بللہ 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 یہ عام محابرہ جو آپ تفسیر میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں کے بارے محافظہ نہیں کرے گا وہ تفسیر مڑی ہی ہوتا ہے بللہ بللہ لیکن تللہ تو کم ہی ہوتا ہے وہاں تو یہ بللہ بللہ کی مثال ہوتی ہے اجل کرموں کے عام زبان پر یہ بللہ بللہ ان کی زبان سے اللہ نہیں دنا دکاندار سکتا بللہ بللہ آجھا جی آگے والاسری ان الانسان لفی قسرین جی تھی کونسو حرف اننا انناکا اننا لیتا لیکننا لعلہ کیا ہوتے ہیں اننا واقع باتوها جی اننا واقع باتوها روح مشبب الفین یہ فنکشن کیا ہوتا ہے جملے کے مفتدہ کو یہ نصب دے مفتدہ جہاں بھی پڑھا ہوا ہوگا اننا مالوسوی یسرن اس میں ترجمہ بڑا مزدہ فرق پڑتا اگر آپ مالوسوی کو مفتدہ مانیں تو پھر یسرن کیوں آیا ہے ٹھیک ہے میں سب بھی کوئی عربی دماغ کی چند موٹی سی باتیں ہیں ایک تو یہ آپ پہچان لیں پہلا نکہ کہا کہ آپ اسم پھر حرب پہچان لیں اسم ہے تو اس کا عرب پہچان لیں اور اس کی وجہ پہچان لیں مسئل ہوگی یہ سمپل یعنی جو پہلے دو تین ہفتوں میں آپ عربی پڑھتے ہیں اگر آپ نے وہ پوری تنہ حضم کی ہوئی ہے عربی ساری عربی حضم میں ہے اس کے اندر اسم آپ نے پہچان لیا تو اب اس کے بارے میں آپ چار چیزیں جو آپ کو شلیوں پڑھائی جاتی ہیں معرفہ ہے کہ نکرہ اس کا نمبر کیا ہے جینڈر کیا ہے اور اس کی حالت احراب کیا ہے اب اس کا معرفہ نکرہ ہونا اس میں پھر بھی کاؤنٹ ہوگا معنی کا اثر پڑے گا ٹیکن اس کا مذکر حکمانوس ہونا تو جو ہے تو ہے اس پہ کچھ نہیں کر سکتے ٹکے تو اگر آپ یہ چیزیں پہچان لیتے ہیں اور اگر آپ پہچان لیتے ہیں اس کی وجہ پہچان لیتے ہیں تو آپ کو عربی حضم غرب ہیں تو یہ پہچان لے کہ ماضی ایک مذاری ہیں اور اگر ماضی تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے مذاری ہے تو پانچ قسم کا ہے نابل مذاری، خبیب مذاری، خف مذاری اور سکیل مذاری اور اسکر مذاری یہ پہچان لے اور وہ کیوں ہوا یہ پہچان لے سکیل اور اسکر مذاری نون والا نون مشہدد والا جو ہے وہ عمر صاحب نے پہنے آپ کے فنگر ٹپس پر عربی آجاتی ہے یعنی اس کے پانچ جو ہیں لیولز کے درمیان والا جو اس کو نورم کسٹر کریں اس کے اوپر ہلکا پھر اس سے ہلکا اور نون ساکر ناخر میں آئے تو وہ بھاری اور نون میں مشہدد آئے تو بھاری تر اسکر یہ اسطلاح آتا ہے مولانا اسلائی صاحب کے جو استاد تھے فرائی صاحب کے یہ پانچ کیٹیکریز ان کی ہیں یہ آپ صاحب سے نام ہے یہ صاحب سے نام ہے آئے گا انشاءاللہ صاحب صاحب تو پھر آگے چلیں اندر انسانا لفر قصر یہ حرف کونس ہے یہ حرف کونس ہے اب یہ بہی ہے واہو والا فرق جو ہے اگر واہو عاطفہ ہو تو اثر نہیں کرتا مطلب دے دیتا ہے اسی طرح یہاں بھی نام اگر انیفیکٹیو ہو اس آگے آنے والے کوئی کچھ کہہ رہا ہو تو وہ کیا ہے وہ لام تاقید ہوتا ہے اگر آگے کچھ کرے گا نام تو پھر کوئی اور ہوگا اب وہ کیا ہوگا وہ جا کے آپ فیلم میں جا کے بتا جلے گا لام امر خواہش کا اظہار کرنا ہو تو لِ تَقُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ اسلام نے کیا کیا تَقُونَ كَلِمَةُ محبوباً اور یہ تاقے کا محبوب آگے یہ ہے ایسے میں عربیوں نے کمال تو یہ دکھایا نا کہ کم سے کم الفاظ میں الفاظ کے سمندر کو محبوباً وَكَلِمَةُ تَقُونَ 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 اِنَّا آیا جب بھی جملے کے کسی جگہ پر تو ایک آپ کو کلو وہاں ملے گا کہ یہ جملہ اس میں ہی ہے یہ اجاز رکھیں یہ ایک ٹپ ہے اور جو اس کا جو بھی مبتدہ ہوگا اس کو اسم کہتے ہیں انہا کا وہ گرامر والوں میں خبت ہے کہ گرامر میں ایسے لکھی ہوئے لوگوں نے کہ مطلب 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 کسی سمجھ چاہے جائے بی عربی آسان بناو عربی تو تو سیدھی بات یہ ہے کہ یعنی اس کی گرامر کے کتاب میں جورجانی صاحب ایک بزرگ تھے عربی کے بہت بڑے ماہر درس نظامی کے استادوں میں سے ان کی ایک نظم ہے انہیں سو جو ہیں وہ نکالے ہیں میات عامل ایک پوری کتاب ہے میات عامل یعنی سو عوامل جو ہیں عربی کے یہ علام ہے حرف جار ہے فلان فلان انہا انہا کانہا انہاں شیروں میں سب کو بیان کیا ہوا ہے وہ ہے نا باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مضخل یہ بھی انہی کا شیر ہے ہے نا پتا اس کا کیا نہیں پتا حروف جارہ شیر میں پڑھائیں عامل صاحب نے آپ کوئی نہیں پڑھائیں نہیں پڑھائیں تو یاد ہی ایسی ہوتے ہیں باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مضخلہ ربہ حاشا من ادا فی انالا حتی الہ انہا انہا اب اس پہ کہتے ہیں انہا انہا کانہ لیکن 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 لال ناصب اسمند و رافے در خبر زد ما برا ما بلا میں کیا ہوتا ہے ما یا لا نافیہ ہو تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے خبر کو وہ نصب دیتے ہیں اب یہاں پر وہ بات لانے کیا ضرورت ہے کہ یہ اسم کو نصب دیتے ہیں اور ما اور لا کے خلاف جو ہے خبر کو رفا دیتے ہیں حالانکہ خبر کو رفا کہاں دیتے ہیں اسم کا تو نارمل حالت رفا ہے تو رفا شوڈ نیور بی ڈسکس یہ کیا ہے کام فر کمپلکیشن بنائے گی میں جو پڑھاتا ہوں میں اس حصول سے پڑھاتا ہوں کہ اسم کی نارمل حالت رفا کیا جب بھی آپ کو اسم رفا سے نصب یا جر میں نظر آئے تو it must have a reason اس ریزم کا آپ پروب کریں گے ترجمہ خوبود ہو جائے گا مثلا اگر اس میں آپ اس بات کو نوٹ نہ کریں کہ یسرن کی زبر ہے اور وہ کیوں ہے جب آپ اس کو پروب کریں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ انا کا یہ اسم ہے تو اصل مبتدہ وہ ہے لیکن چونکہ وہ نکرہ تھا لہٰذا وہ اپنے اصل مقام پر ٹھہر نہیں سکا تو آگے چلا گیا ہے اب ترجمہ کیا ہوگا اگر آپ مال اس کو مبتدہ مانتے ہیں تو کھا ترجمہ کریں گے یقینا تنگی کے ساتھ آسانی ہے لیکن آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ نصب کی حالت میں ہے تو یہ انہ کا اسم یہ ہے مبتدہ یہ ہو گیا اب ترجمہ کیا ہوگا آسانی تنگی کے ساتھ ہاں کوئی بھی آسانی تنگی کے بعد ملتی ہے بڑھا فرق یعنی صدی طور پر دیکھیں تو اس میں ایمفیسز کیا ہے مال اسر میں اصل کیا ہو جائے گا تنگی لیکن اگر آپ یسرن کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ نصب میں ہے اور یہ اس کا انہ کا اسم ہے اور مبدد آیا تو پھر بالکل مفہم بڑھا جائے گا کہ کوئی بھی آسانی تنگی کے بعد ملتی ہے لیکن رات جو میں سورہ یوسف کی حالے سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دینی تھی تو اس کے لیے وہ گزارا ہے اس میں سے اب یہ وہ دقیق چیزیں ہوتی ہیں اور بڑا جب انسان ان میں اس کا چسکہ پڑھ جائے ان باتوں کو سمجھنے کہ آپ پھر یعنی بھئیہ ہی کافی ہے آپ کو نہ کوئی کرکٹر پیش دیکھنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو یعنی وہ ویڈیو گیم جی ہے وہ اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے یعنی اسی پہ کھیلتے رہو بیٹھ کے جی غلاصلی انہ انسانہ لفی خسر اب ترجمہ کریں جی بے شک بیٹھ کے انسان کانک رہنے والے ہیں جن جن گرائی ہوئے نا بیٹھ جان دیکھنے کی جان دیکھنے کی تو سامنے سے ایک خاتون نے کراس کیا تو غیر راتی طور پر میں اس نے لگتا کہ شامی لگتی ہے میں نے وہ ڈاکساہب سے کہا میں نے کہا شامی خاتون لگتی ہے میں نے کہہ دیا تو میں نے کہا کیا کہا میں نے کس کو کہہ رہا ہوں لیکن چونکہ ڈاکساہب کا یہ خاص ذوق تھا تو ڈاکساہب مجھے شعبہ جز دی کہ ہاں ٹھیک پہچانا ہے ہاں جی آگے چلیں ترجمہ کریں مطبع کون ہے خبر کون ہے کیسے کیسے انہ کیا ہوگی حرف مشبہ بالفعل اور یہ ہو گیا اس میں انہ لیکن عام جو گریمبر کی کتابیں ہیں ان کے خلاف میں سدھا سدھا ان کو مبضا کہوں گا آسانی کے لیے یہ مل کر کیا ہو گیا اب مبضا بن گیا ٹھیک ہے اور آگے یہاں آئیں یہ کیا ہے میں نے پوچھا خسر کیا ہے اس میں تو کس فارم میں ہے جرمے نکرہ ہے باہد ہے تدکرہ ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو ساتھ آپ نے پہچاننا ہے اصل میں یہ کیا ہے اصل خبر یہ ہے افی کیا ہے جا اس پورے کو خبر مان لیں اور یہ اس کی تاقید ہے نام رائے تاقید اور اب یہ اوور آل پوری ساری کی ساری مل کے یہ خبر بنی ہے یہاں بے شک اس کو آپ نہ خبر کہیں اس کو آپ جار کہہ لیں یہ آسان نسخہ ہے ایسے زیادہ زیادہ صحیح اس کو جارہ مجلوم مانے اس کو تاقید مانے اور پھر اس کو خبر بنائیں اور وہ موقع ہے ترجمہ کا اصول کیا ہے پہلے ترجمہ کا اصول سمجھیں یہ جتنے بھی بنیادی چیزیں ہیں مرقب اضافی مرقب اتوصیفی جملہ اسمیہ ان مقرد ترجمہ کا اصول پہلے ذریعے میں لائیں کہ ان کا ترجمہ با مہور ترجمہ کے اسے ہوتا ہے بلکسی پہلے یہ معرفہ اور نکرہ کا ترجمہ معرفہ کونسا مورب بلام حریف لام بارے جو معرفہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے اور نکرہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترے یاردانی یارد صاحب کے بتائے ہوئے ٹپس ہیں کہ کتاب اس کا ترجمہ کیا ہے ایک ہی اپنی کتاب ہاں ہاں اس کا ترجمہ کیا ہے پردنہ کتاب یہ ہے کوئی یا ایک کتاب کوئی کتاب یا ایک کتاب کیا ہے کتابن اور الکتاب کا ترجمہ کیا ہے کتاب لیکن اب جو الکتاب ہے جب علی فلام لگتا ہے تو اس کی کیا مفہوم ہوتا ہے جی دبوک دبوک لیکن دبوک سے مراد کیا ہوتا ہے یا تو اس کی پوری جنس پسکس ہوگی ہوتی ہے ہاں جی یا پھر کوئی خاص کوئی خاص کتاب ہوتی ہے تو یہ دیکھئے ان ال ان ال انسان تو کیا کیا مراد ہو سکتا ہے اس سے جو کہ نہیں ہے پھر پوری عام انسان لہذا تعلیمہ کیا کرتے ہیں تمام انسان گھاٹے میں اب یہ جو تباہ انسان کہاں سے آیا جب تک آپ نے یہ سینس ڈیویلپ نہیں ہوگی آپ عربی میں تلے نارت دیں تلے پتا تلے پتا کیا ہوتا کس میں کیا ہوتا کھلی گھلی یہ انٹرنیٹ کے کمال سمجھا جائے کہ بغیر کھلے آپ کو پسا ہے گھلی کیا ہوتا کھلی ہے مزا لیا ہوگا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ لگ جائے کھللا تو وہ ایک کلمٹر دور بھی آپ گھلی بہن سکتے ہیں اور جو اٹھین ہی گھلی تو کتاب ہوں ایک کتاب یا کوئی کتاب آج کتاب ہوں کتاب تو اِن نَلِ انسان اگر آپ یہ بھی کہیں کہ یقیناً انسان خزارے میں ہے تو اس سے بھی سارے انسان مرادہ ہیں ہو جائیں گے ہم کہے کتہ فیتفل جانیبل ہے کتہ وفاتات جانور ہے تو اس کتے سے مراد کیا ہوتا ہے ایک کتہ نہیں ہے وہ کتے کی نسل مراد ہے ٹھیک ہے نا انگریزی میمی the god is a faithful animal تو اس سے مراد بھی کیا ہے کتے کی پوری نسل ہے عربی میمی ایسی ہے کہ جب معرفہ ہو جائے مورو کے لام علیف لام کے ساتھ وہ دی کا مفہم ہوتا ہے تو وہ کیا ہے اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے غیر کسی لفظ سمپل وہ لفظ تو اس کا ترجمہ ہے الکتاب کا ترجمہ کتاب اور کتاب ان کا ترجمہ ایک کتاب یا کوئی کتاب اب یہ اصل میں کیا ہے یہ بات ہے محاورے کی زبان میں اصل چیز جو ہوتی ہے وہ محاورہ ہوتا ہے گرامری شیعہ میں تو بات میں مٹھتی ہیں اس کا بڑا خوبصورت جو definition بتائی تھی ہمارے استاد FSE کے پروفیسر بنوشیل صاحب مرہوم نے translation means to express an idea from one language to another note current definition کہ translation کیا ہے translation means to express an idea from one language to another ایک زبان میں یہ بات یوں کہی جاتی ہے دوسری زبان میں یوں کہی جاتی ہے ہم پجابی میں جو چیک ہوتا ہے بینک کا اس کو کیا کرتے ہیں چیک کاٹتے ہیں لیکن انگریزی میں you don't cut a چیک you write a چیک سمجھا گی نا سمجھا گی نا آپ انگریزی میں I am cutting a چیک کو انگریز آپ کو موگی رو دیکھیں گا سمجھا گی نا اور اردو میں ٹکٹ جو ہے وہ بس کا بھی ہوتا ہے ٹرین کا بھی ہوتا ہے اور داک کا بھی ہوتا ہے انگریزی میں ڈاک کے ٹکٹ کو سٹیم کہتے ہیں ٹکٹ اور جو بس ٹرین ہواییاد کا ٹکٹ اس کو ٹکٹ کہتے ہیں اب جب ہم اردو ایمیڈیم میں پڑھ کر انگریزی میں جاتے ہیں تو اردو میں چونکے وہ بھی ٹکٹ ہے وہ بھی ٹکٹ ہے میں وہاں شکاگو میں تھا ایٹی فور میں فارمیسی پر وہ ٹکٹ مل جاتے ہیں یہ داک کے میں سے کہا کہ I want an overseas ٹکٹ what فور میں چونکا میں نے گلنبی گر پڑ کی ہے میں نے اس ٹپ تنہیں جاتے کال گئے تو ترانسلیشن مینز تو ایکسپریس آئیڈیا فور انمان انگریز جب آپ لفظی ترجمہ چکر پر پڑھتے ہیں تو پھر آپ مرقب اضافی کیا تو ترجمہ کریں نہیں سکتے اس لیے کہ اردو ترجمہ میں کارٹی آئے گا انگریزی میں آف آئے گا آف ٹک ہے اب آپ اس کو ڈھونٹے رہیں گے تو وہ کہیں نہیں پڑھا ہوا ارمو نے کیا کام کیا ہے ارمو نے یعنی دو اسموں کو تین طریقے سے ملا کر تین مفلے مفہوم لی ہیں الکتاب حکیمن کتاب حکیمن اور کتاب حکیمن لفظ تو دو ہی ہیں لیکن الکتاب حکیمن کا ترجمہ کیا ہے کتاب حکمت والی ہے یہ جملہ ہے پورا کتاب حکیمن مرقب توصیف ہی ہے حکمت والی ایک کتاب اور کتاب حکیمن مسٹر حکیم کی کتاب یا مسٹر حکیم کی نہیں دانہ کی کتاب ٹھیک ہے نا اگر کتاب حکیمن ہے تو دو ترجمہ ہیں ایک دانہ کی کتاب یا مسٹر حکیم کی کتاب اس میں جب تک آپ کو سنس جو ہے وہ پوری طرح ٹیون نہیں ہوا لینگویج کے ساتھ تو پھر آپ کیا کریں گے تو انہیں دکھاتے رہیں گے اور وانڈرنگ ہوگی دوسروں 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 لینگویج آپ کی پہلے نہیں پڑے گی لینگویج کے یہ لینگویسٹرک سنس ہونا ضروری ہے کہ آپ جہیں اس کا محابرے میں جائیں کہ انگریز یہ بات کیسے کہتا ہے تو اس کا ترجمہ ہے اب انگریز ان کو بڑا کام محابرہ ہے جو یہاں جا کے پتہ جلا یہاں رہے بیٹے ہوئے میں جب بیدہ نہیں جلاتا دیر بھی گو آم اس کی بہت سنس دیر بھی گو دیر بھی گو بڑا پریشاندہ دیر بھی گو کیا ہے لیکن حرکتوں سے اندازہ ہوا کہ اس کا مطلب بچوں بند گئی بات ہو گیا کام اب کام ہو گیا اس کا انگریز تریمہ ایسے کیا ہے جو بڑا صاحب وہ آیا میکینک تو اس نے گٹی شیٹی لگا کے تو وہ کر دیا جو بڑا ایسے کیا ترجمہ ہوا ہے ایسے کیا ترجمہ ہوا ہے ہم تو وہ ہی کریں گے ہیر کا ترجمہ یہاں وی کا ترجمہ ہم اور آر جو ہے وہ ہے لیکن لینگویڈ کیا ہے لینگویڈ نام محورے کا تو انل انسان لفی خسرے بے شک انسان خسارے میں ہے بلکہ نام کا مزید تحقیل کا ترجمہ کریں بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے یقیناً یہاں بے ترجمہ آ جائے لیکن عام اردو محورے میں چونکہ یہ اس طرح سے اچھا ہی لگتا بار بار دو دو تی دن لفظ لانا عام تو اپنے لائے نہیں جاتا ہاں کوئی ایسا لفظ چینج کریں اگر آپ کوئی لفظ دوبارہ لائیں گے بے شک انسان بے شک خسارے میں پھر تو وہ غلط ہی ہو جائے گا لیکن انہ کے ترجمہ آپ پہ ہی دیکھتے ہیں انگریزی تحقیل میں دیکھیں گے انڈیڈ بے کامن انگریز کے لفظ لانا ہے انڈیڈی لفظ ہی بے لی بے 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 آم ماری اردو جو ہم نے انگریزی پڑھی ہوئی ہے اس میں بے لی بے لی بے کہ انگریزی تانسلیشن قرآن میریز میں بے لی بے آم ملتا ہے سیٹنلی آف کورس سارے انہاں کے ترجمہ ہیں آفکور بھی انہاں کا ترجمہ اور اندین بھی انہاں کا ترجمہ سرٹنی بھی انہاں کا ترجمہ ٹھیک ہے نا اور ایسی کا ترجمہ تو میں یہ فائسی میں تھا میں وہی پاس پتہ میں کہے سر دیفنیٹلی اور سرٹنی بھی کیا فرق ہے کہ لیٹا بہتا سرٹن ہوگی سرٹن ہوں گا بے شک انسان اب یہاں تو بھی لگا جائیں تو بھی ایک اچھی اردو بن جائے گی بے شک انسان تو خسارے میں بھول کر کے دیکھیں ان دونوں جملوں میں بے شک انسان خسارے میں ہے اور آپ تو لگا رہے ہیں بے شک انسان تو خسارے میں اچھی اردو بھی لگے گی آپ کو اور اس میں وہ ایک ایمفیسز بھی پیدا ہوگی یہ وہی زبان کی بات ہے کہ آپ زبان میں کتنے زیادہ اور آپ اس کو نور کرنا زبان میں کہ یہ عام زبان میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو الگنسٹریس سنس نہیں ہے تو آپ اس کو غیر سوچے سمجھے استعمال کر رہے کو بھی نور نہیں کرتے کہ اس کے پاپ پڑتا ہے لیکن جب آپ کو چسکا پڑ جائے گا اس کا کہ لفظ میں ترجمہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو پھر بڑا مزا آتا ہے انسان کو کہ انسان اپنی چیزوں کا اپنی جو جملے بول رہے ہیں ان پر غور کرتا ہے تو اننالانسان اللہ فی خسر اس کے بعد کیا ہے اللہ الذین آمنو سر جو نکرہ اس پر تھوڑا ہے تاقید یہ ہے نا اس سے تاقید کیسے بہت ہوتی ہے تاقید یہ سب میں بہت ہائی نحف کی باتیں ہوتی ہیں جا کے جو تفسیروں میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں اس کو آپ سمپلی بس یہی سب کے خطارے میں ہیں لیکن اس کو بھی جب آپ عام زبان میں ننوڈ کریں گے ابھی آج یہ ایک کسام آمنی سامنے آپ کے سوال آیا نا اس کے بعد اپنی گفتگو میں آپ کو نوڈ کرے گے تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ ہاں واقعی اس میں ہے تو اس کے بعد ہے اللہ کیا ہے حرف کون سا حرف ہے یہ حرف استثناء exemption کے لئے استعمال ہوتا ہے accept اس کلاس کا کیا ہوتا ہے اللہ کا یہ نہیں پڑھا ہوگا کیوں نہیں پڑھا ہوگا دکھا دوں کتاب میں کتاب میں تو ہوگا اللہ کے بعد بھی جو اسم آتا ہے مستثناء جو ہوتا ہے وہ نصب میں ہوتا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيْسَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيْسَا تو یہ اللہ زینہ اب کون سا ہو گیا کیسے یہ کہا ہے مبنی ہے اللہ زینہ مبنی ہے نا اللہ زینہ اللہ زینہ اللہ زینہ رفع نصر جرمی ایک ہی ہے لیکن یہاں پر اللہ زینہ کیا ہوگا آیت نصر میں شمار ہوگا إِلَّا اللہ زینہ آمنوں اب آمنوں کیا ہے فَسْم ہے فیل ہے باپ کون سے اب باپ پہچانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی فال ہے باپ کیسے رہے گا اس کا مادہ آپ کو پتا ہے آپ نے مدخل صاحب کے افسر سنا ہے امن مادہ ہے اس کا حمضہ میم نون اب شروع میں ایک حمضہ ہے نا اس کے مطلب شروع میں ایک اور علف لگا ہوا ہے تو پہلا حمضہ جو ہے زبروالہ یہ باپی فال کے رشانی ہے ماضی میں اگر فیل مزارے میں اگر فیل مزارے میں علامت مزارے پیش باری ہو وہ تو چار امکان آتا ہے پہلا امکان پہلا وہ مجہول ہو مجہول یعنی پیسیو ہو پیسیو وائس یہ پتا ہے نا مجہول پیسیو وائس کو کہتے ہیں پہلا کہا ہے مجہول یعنی وہ پیسیو وائس ہو اس کی نشانی کیا ہے کہ درمیانی حرف مادے کا درمیانی حرف زبروالہ ہوگا اس کو سمجھے نشانی کو زبروالہ ہوگا جیسے یون سارو یون سارو ہی واز ہیلپٹ کلیر ہو گئے اچھا دوسرا کیا ہے امکان کہ وہ باب تفریل ہو وہ مزارے باب تفریل کا ہو اس صورت میں کیا ہوگا درمیانی حرف مشدد ہوگا درمیانی حرف مشدد ہوگا ٹھیک نہیں نمبر تین امکان کیا ہے کہ وہ باب مفعالہ ہو باب مفعالہ ہو اس کی کیا نشانی ہے پہلے پہلے اور دوسرے حرف یعنی حرف مادہ مراد ہے سب پر درمیانی حرف مادہ اور یہ بھی حرف مادہ درمیانی حرف مادہ پہلے اور دوسرے حرف مادہ کے درمیان حرف مادہ اس کی مثال یو علمو لکھ لیں اور اس کی مثال یو قاتلو یو قاتلو یو جاہدو اور اگر ان تینوں میں سے کوئی نہ ہو تو پھر وہ کیا ہے باب مفعالہ اور یہ بڑی نمائی چیزیں ہیں زبر بڑی نمائی ہوتی ہے یہ شد بڑی نمائی ہوتی ہے اور یہ ہو نہیں ہے تو خود بخود موزے بھول رہا ہوگا کہ باب مفعالہ اور قرآن مجید میں زیادہ استعمالی سب سے باب مفعال ہوئے تو دکر جو ایک پاس سرجن ہوا کرتے ہیں میاں ٹرسٹ کے ایم ایس بھی رہے تو انہیں عربی پڑی نمائی بس سمجھ جائے کہ اس قرآن شیف باب مفعالی ہے شروع کر رہے نا بس علی فلام میم سے علی فلام میم ذالکل کتاب اُلا رہے بھی حدلی المتقین اللذینہ یومینونا بالغیبی ویقیمونا الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ وَلَاِكَ عَلَىٰهُ دَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَلَّذِينَ يُمِنَا بِمَّا عُنْزُلِهَذِكَ وَمَا عُنْزِلَىٰ مِنْ قَبْلِكْ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ سارے کے سارے باب مفعالی ہیں آگے میں چاہے لگلی آیت بھی وَلَاِكَ عَلَىٰ مُنْ مُفْلِهُونَ کیا ہے باب بابی افلا يُفْلِهُ تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اب اللہ دینا کیا ہوگیا اللہ دینا اس سے مصول ہے نا ایک جملے میں اس کی حصیت کیا ہوگی مبتدہ ہوگیا اچھا اگر یہ فرض کے لیے کہ یہ مبتدہ نہ ہوتا جملہ فیلی ہوتا تو کیا ہوتا جملہ فیلی کیسے بنتا پہلے فیل آتا اچھا اگر پہلے فیل آتا تو وہ واحد ہوتا اس کی تپیکل قصال کیا ہے یہی سہول ہے نا کہ جملہ فیلیہ میں اگر فائل مذکور ہو با اسم تو فیل واحد ہوتا ہے چھکا اور جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے فیل بائی نمبر اینڈ جینڈر بوت وہ کیا ہوتا ہے تابع ہوتا ہے اسم کے اس کی ٹپیکل مثال جو یاد رکھنے کے وہاں قَالَ اللَّذِينَ قَفَرُوا تعالیٰ سنگلر ہے اور قَفَرُوا جمع ہے کیوں اوہرال یہ جملہ فیلیہ ہے تو یعنی تعالیٰ جملہ فیلیہ کے اعتبار سے واحد آیا ہے اور قَفَرُوا کیا ہے وہ اللَّذِينَ کی خبر ہے اس لیے وہ فالو کر رہا ہے جمعہ میں ہے تو ہر چیز کی ایک ایک ٹپیکل اگزامپل یعنی آپ پر سارے باقی ایک ڈیمکس میں یہی ہے نا ایک مضمون کو آسان طریقہ کیا ہوتا ہے آپ اس کی ایک اگزامپل ایسی اگزامپل جو ٹپیکل ہو جو سٹائیپ کو خود دسکرائب کرے وہ یاد رکھے تو پھر آپ کو رٹائنگ لگانا پڑتا اگرچہ آپ تو ایم سی کیو پر ایسے رٹائنگ لازم ہو گیا نا ایسے آپ کو رٹائنگ کھانا آتا تو آفیل ہو جائیں گے لیکن جو اصل جو ایک ڈیمکس تھے جو پڑھائی کے پرانی قائدے ہیں وہ کیا بات کو سمجھ کے پڑھنا سمجھ کے اعتبار سے یہ چیز ہے تو اس میں اگر آپ ایک یہ چیز آج یاد رکھیں اور سورہ سورہ آپ نے کر لی پوری اللہ لذینا آمنو و آمیل صالحاتی اب یہاں آئیں چلے آگے ترے باہر جی اور آمیلو وہ فیل ہے فیل ہے کونسا فیل ہے ماضی ہے کہ مزارے ماضی ہے شاہ باش آمنو بھی ماضی تھا آمنو بھی وہ باہر فعال سے تھا یہ سلسل مجرد ہے تو ان کا فائل کون ہے فائل اس میں ہے وہ پیچھے آرہے ہیں اللہ ذینا ہی تھا نا لیکن اس کو ٹیکنیکلی فائل نہیں ہم کہہ رہے لیکن ہے تو بھئی اور مفہول کون ہے مفہول اس میں ہے کیا بچہ 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 آتا آپ کو بلے بھئی جو بھی ہموں میں آرہے بولے تو اپنے ہی سارے دوست بیٹھے ہیں نا تو کونسی بیستی ہو جائے گی اور اس میں بیستی سے گھبرانا نہیں ہوتا یاد رکھے اپنے ہی زندگی میں اگر آپ یہ بیستی پروف ہو جائیں تو آپ کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی ہم جب ایف ایسی میں تھے ہم تین دوست جو تھے وہ کٹھے سائیکل پہ جاتے تھے کالیج اور پیرلل اب جب تین سائیکل پارے پیرلل تیلیں تو سرپتہ رکھ لیتے ہیں وہ تو کسی نے کوئی تیز جملہ جائے ایف جست کیا تو ہمارا ایک دوست تھا یہ ربس کی جاتا کو چھوٹا بھائی ہمارا کلاس والا ہے سلمان تو وہ بڑا فوراں وہ سرکے بہت دوست چران شروع تاکر دوسرا دوست ہے لیاس روکریشی حالانکہ وہ پولیس آفیسر کے بیٹا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کی گال کہتا بیستی ہو گئی چلے چلے بکڑے عزت چڑھ سڑھے اسمان دے لے گا بیستی چیز کیا ہے کوئی عزت ہو تو بیستی ہوتی ہے وہ انفیکٹ تو عزت ہماری دلے کے نہیں ہوتی لیکن بیستی ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے انسان کو یہ استعال جائے ادھر آیا جاتا ہے بیستی ہو گئی انفیکٹ بیستی نہیں ہوتی چکے بسم اللہ سوالے ہاتھ کیا ہے نہیں ترجمہ پر وال کر رہے ہیں ویسے سمجھے ہیں ترجمہ وال کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں مفہول ہی تو ہوتا ہے بچان کیا ہے مفہول کی بچان کیا ہوتی ہے دیکھیں سوالے ہاتھ نہ سب میں ہے وہاں مینو سوالے ہاتھ میں دوئے لگی ہوئی ہیں یہ کیسے مفہول ہوگی ہے اس سب میں ہی ہے جب ہم محنت سے ہوتی ہے اس کا عراب کیسے ہوتا ہے سوالے ہاتھ ان سوالے ہاتھ ان سوالے ہاتھ ان سوالے ہاتھ ان تو اس میں ہوتا ہی نہیں یہ نصبی ہے تو معامل سوالے ہاتھ ان کے جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے نیکیاں کی وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ اور اب تباہ سو کیا ہے یہ بابے تال اگاو ہے شروع میں ہے سیغہ ماضی کا چکرنی میں نہیں آنا یہ دو جو ہوتے ہیں تفعول اور تفاول ان کے شروع میں تال اگاو ہوتا ہے لیکن یہ تاج ہے یہ باب تو ہوتا ہے یہ مدارکہ نہیں ہوتا یہ ماضی کسی گئے مداری نہیں ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے آمنو آمیلو اور اسی کے ساتھ تواساؤ یہ کیا ہو گیا بابے تفاول یہی تو پرچانے کی چیز ہے آن تو اپر جو عربی پڑھائی جاتی ہے اس پر یہ یعنی بچے کو طالب علم کو یعنی یہ ڈیفرنشل ڈیگنوزیز میں جا جاتا ہے یہ ڈیفرنشل ڈیگنوزیز تھا سارا آپ کی زبان میں یہ ڈیفرنشل ڈیگنوزز ہے کہ یہ پہچان نہ کہ یہ قسم ہے کہ فیل ہے کہ آدم ہے اور کس کو کہتے ہیں ڈیفرنشل ڈیگنوزیز باپ پہچان نہ یہ کہ اگر یہ یہ سمٹم ہیں تو یہ پانچ چیزیں ہو سکتی ہیں پھر اگلی شنل لگاتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ یہ ہے تو پھر یہ ہے اور اگر اس کے ساتھ یہ ہے تو پھر یہ ہے اگر اس کے ساتھ یہ کمبینیشن ہے تو پھر یہ ہے اس کے ساتھ پھر اس کی چھلی لگتی ہے پہلی ڈیگنوزیز فیل میں سمٹم کے لحاظ سے پھر دوسرا کیا ہے آپ سائنس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تیسرا لیبارٹی ٹیسٹ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں یعنی جو حکیموں کا اصول ہے پرانہ اس میں یہ ہے کہ لیبارٹی ٹیسٹ اس میں کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے اور بعض پرانے پروفیسر جی وہ بھی اس میں بلیو نہیں کرتے یعنی کننز ویاؤدین آمد مرہوم جو تھے کئی کے پروفیسر ریٹائر ہوئے تو وہ یہ کہتے تھے اپنے شاہ گزنوں کو اے بغدہ دریاں ہونے چڑھ دے لیندے 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 سختی کے ساتھ یہ بات دیا ہے کہ دانٹ بگدہ دریاں ہونے چڑھ دے لیندے لیندے ایک ہمارا جو صحیح چیزیں کہہ چاہتا ہوں کہ ڈیفرینشل ڈیگنوز آپ کیسے کرتے ہیں یعنی ایک سائن آپ دیکھتے ہیں یا سمٹم آپ دیکھتے ہیں اس کے لئے پھر اس کی نیچے چھلے رکھاتے ہیں اگر اس کے ساتھ یہ ہے تو پھر یہ بیماری ہے اگر یہ ہے تو پھر یہ تو امکانات ہیں پھر آگے اس میں پھر آگئی چھلے رکھاتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اگر اس کابلے میں یہ ہے آج اگر آپ کو یہ کرنا آگیا تو 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 سواساو کیا ہے ماجی کا سیگھا ہے کیسے اس کی سمپل منع کے دیکھیں کہ تو اس میں دو آگئے تھا واہ سواد اور یا دو عرفیلے تھا آگئے تو مسئیبت بن گئی سمپل آگے دیکھیں تقابل یتقابلو تقابل تقابل تقابلو تواسا تواسا یا گھڑی زبر کے ساتھ آئے گا تواسا تواسا یا تو اگر آپ مجھے فرض کریں وہ دوسرا ہوتا ہے جو دعا مزارعہ بنا ہوتا ہے تو پھر ہم دفشنشیٹ کیسے کرتے ہیں ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں اس تاوے اور اس تاوے ہم پھر کیسے کریں گے اس تاوے فرق کی ہوگا کہ شروع میں تاہ لگا ہوا ہے تو شروع میں تاہ مزارعہ کی اور بھی تعلامتیں ہوتی ہیں میرا اشار ہے کہ مزارعہ کا وہ بتاتا ہوں آ رہا ہوں ہے تو اگر یہ مزارعہ کا سیغہ ہو تو پھر آگے جمعہ مذکر میں نون ہونی چاہیے فالا فالا فالو یا فالانہ یا فالونہ اس کی وجہ ہونے چاہیے یہ تو کہتا ہوں کہ مزارعہ کی پانچ فارم ہیں نارمل، لائٹ، لائٹر اور ہیوی، ہیوئیر اب ہارے کی وجہ ہونے چاہیے جب وجہ کوئی نہیں تو پھر یہ مانگا جی کرتے ہیں یہ شروع میں آپ کو دیر لگے گی اس میں ایک بول بھی کیسے ہے کہ تاہ کے بعد جو مزارعہ کا ہوتا تھا ماردعہ کا پہلا عرف تھا وہ ساکن ہوتا ہے دیکھیں کرتے ہیں یہ نا تفاہ ساکن نہیں ہوتا لازم ہے اس میں اگر مزارعہ ہے یہ تفاہل ہوگا اس میں کہاں ساکن ہیں وہ تو اس باب کا ہوں دیکھ رہے ہیں کر سمپل ہوتا سراسی مجرد کا مزارعہ ہوتا اور اس میں تا ہوتا ہے سراسی مجرد تو آپ دیکھیں 나 ہرف کی نہیں سراسی مجرد میں ماضی کے کتنے ہرف ہوتے ہیں تین اور مزارعہ کے کتنے ہوتے ہیں چار مادی کے دین ہی ناہے ایک مزارعہ ہوتا ہے ایک عرف مزارعہ ہوتا ہے اس کی کو آپ آگے جلائیں تو کیا ہے ہے علف نون ایڈ ہوتی ہے آنی اور پھر واو نون ایڈ ہوتی ہے مزارے میں ماضی بنی ہوتی ہے تو اور اور جو ہی ہوا پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو یہ چیزیں جائیں آپ کلینکل میتھل شروع میں پڑھتے ہیں تو اس میں آپ جائیں وہ نوڈ کرتے ہیں کہ چاہ پہلے یہ چیز دیکھ رہی ہیں پھر یہ دیکھ رہی ہیں پھر یہ دیکھ رہی ہیں لیکن جب آپ پریکٹر ہو جاتی ہے آپ کی پھر آپ بیٹھ پہنچتے اس میں آئے گا صرف سراسی مجلد میں سراسی مجلد میں گم کیوں ہوتے ہیں جب آپ کو حرف اتنے زیادہ نظر آ رہے ہیں تو پھر یہ ہے وہ مجلد تو ہو نہیں سکتا مجلد بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے یانسورو ٹھیک ہے جبکہ اگر بابیں اور یہ بابیں مزید الفی ہیں اس میں اضافہ تو لازمن ہے اس میں صرف باب افال واعت وہ باب جس میں مزارے کے اندر اضافہ نظر نہیں آتا ورنہ اضافہ تو لازم ہے علیمہ یا علموں اور باب توفیل میں گیا تو یوں علم ہو گئے ا اس میں اضافہ مجھتے جب اضافہ ہو رہا ہے تو آپ تو فوراں شک پڑے گا سوائے باب افال کے کہ یہ مزید الفی ہے صرف باب افال کے مزارے میں اضافہ نہیں ہوتا وہ ب ninguém میبا شوہ جاگو دادیا بھی ایک ہرپوس پر دکھاتے ہیں وہ بھائی جان مشکل ہوتا ہے کہنے میں یہ پہلے بھائی جان انگریزی میں کیا ہے چین ناٹ کو کانٹ شیل ناٹ کو شانٹ ہوتا وہاں بھی ہے لیکن وہاں دونوں اگرزش کرتے ہیں پنجابی میں بھی دونوں اگرزش کرتے ہیں عربی میں کیا ہے کہ انہوں نے جو مشکل ہے پڑھنا اس کا وجود ہی ختم کرتے ہیں تو یہ سارے جو تعلیلات ہوگئے ہیں اس کو میں نام رکھا ہے بائن پر اس پر چکے جی تو اللہ اللہ نے آمنو وعملو صالحاتی واتا واساؤ بالحق اصل میں آپ کی ہاں پر حق کیا تھا یہ مفہول ہے صبر بھی مفہول ہے لیکن چونکہ یہ مفہول بذریہ ہے ہافتہ یعنی یہ حرفیں جا رہا ہے ایسے انگریزی میں دو امکان ہیں اس کو اگر آپ عربی کو ساتھ ساتھ اردو انگریزی پنجابی ان تینوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو بڑا حسان ہو جاتی ہے اب انگریزی کے محابرے کے دو ہیں ایم گئنٹو سکول لیکن یہی بات جو بھرکے لیے ہوگی تو بغیر ٹوکے ہوگی ایم گئنٹو اچھا ہاں اور ایم اکران اکیڈمی ایم ہوم محابرے میں میں ایک گھر پر ہوں تو اس کو وہ ایم ایڈ ہوم جا ہے یہ محابرہ نہیں ہے ایم ہوم ایم گئنگ ہوم صرف ہوم کے لئے یہ ہے کہ صرف ہوم کے لئے یہ محابرے کی بات بھائی یہاں اس لئے انہوں کی مصابقہ اس لئے انگریز کو کھول گیا تمہنے جاناں میری مجھے 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 تک لینگ میں تو مجھے مجھے تک ہوتے ہیں مجھے مجھے تک ہوتی ہے تو یہ اس نے ایتھاریٹی ہے تو اگل آپ نے یہ دفعیم سکتہ ہونا ہے آپ اس اصول کیا ہے آپ اس سوف لگائیں گے آپ کے دیگنوز میں بلتی کام بہت کام حمرت ہے لیکن اگر آپ بیٹھ مجھے تک کرتے ہیں بہت ایکسپرڈ ہے تو آپ کے 99% ایگنسوس صحیح ہوں گے لیکن کوئی ایک جو ہے بہرحال ایسا بلنڈر آپ سے ضرور ہوگا جو اگر آپ میتھوڑی کری چلتے تو کبھی آپ سے بلنڈر ہوں گا جیسے پیٹ کا درد ہے یعنی جنرل پیکٹس میں یا میڈیسن میں یا سرجری میں آپ کے پاس آیا تو آپ کے دن میں کیا کیا امکان آتا ہے آلصر ہو سکتا ہے آلصر ہو سکتا ہے اور پینڈیسائٹس کا ذہن جائے گا یا کولیسسٹائٹس ہوگا یا کوئی سٹینگولیشن انٹسٹائن کی اکثر جو ہے پیٹ کے درد میں مس ہونے والی چیز کیا ہوتی ہے پینکریہ ٹائٹس جس کی طرف آپ کا ذہن کبھی ہی جاتا ہے آپ دنیا جان کے سارے دوسرے ٹیسٹ کراتے ہیں بس پوچھتا ہے انسان لیکن اگر جو آپ اسی کو یعنی ڈیاغنوسس کا جو پرزیر کتاب نے بتایا ہوا آپ اس کے مطابق چلیں گے اگر یہ سائن ہے یا یہ سمٹم ہے تو پھر یہ چار امکانات اب اس ترتیب سے آپ چلیں گے تو اسی طرح ٹائٹنوسکس سیو لگائے جائیں گے یہاں سیو لگائی پھر یہاں لگائی پھر یہاں لگائی تو انشاءاللہ آپ میں میچڈ سے آپ پہنچیں گے تو وطاواس ہو بالحقی یہ با کے ساتھ آگیا ہے لہذا حقی ہو گیا ہے ورنہ اثر میں یہ بھی مفہول ہے آجی پھر یہ کیا گرامر والوں کو مجھے دخصہ بڑھاتا ہے گرامر والوں پر ادھی گرامر والوں پر کہ ان کو اس کو مجرور ہی کہیں گے کبھی مفہول نہیں کہیں گے یعنی ایک الٹا سا حصول انہیں دے میں رکھ لیا کہ مفہول وہ ہے کہ جو حالت نصب میں ہوتا ہے اور جو حالت جرم میں ہے وہ مفہول نہیں ہے معنی کے لئے حضرت مفہول ہے کہ نہیں ہے صرف بہاستہ بہاستہ حرفیں جا رہا ہے تو وہ مجرور ہو گیا ہے ورنہ بائی میننگز وہ کیا ہے وہ مفہول ہے تو وطاواس ہو بالحقی وطاواس ہو بالسفر آخر دعوانا الحمدلہ رب العزیل قرآنی نبط حیاتی قرآنی طہرداتی قرآنی عسمت امری قرآنی طوق نجاتی قرآنی نبط حیاتی قرآنی طہرداتی قرآنی عسمت امری قرآنی طوق نجاتی